حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ امورین ہے حضرت جمعید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ میرے خیال سے آپ حضور غوثیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادا شایق ہے یہ دادا شایق ہے یہ پردادا شایق ہے تو ہمارا میں بہت کچھ حالحاب ہے نا حضرت لیکن وہ جیسے کہتے ہیں رسی دراز کر دی رہی ہے لیکن جو حضرت قرب والے ہم کو تو قدم قدم پہ حضرت متنبع کیا جاتا ہے تو یہ دادا حضوری لکھتے ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ کے حالے سے کہ حضرت ابو بکر شبلی نے نماز کے لئے نہ موضوع کیا نماز پڑھنے کے لئے ہم نے موضوع کیا تو جب موضوع کر لیا نا تو آپ مسجد کے لئے نکلے نا تو آواز کی آئی ابو بکر ظاہر تے تو لے باطن کی دو تو نہیں ابو بکر ظاہر تے تو لے باطن کی دو تو نہیں لکھا ہے کہ گھر میں جو کچھ تھا نہ سارا کچھ اٹھا کے انہا کے راستے میں صدقہ کر دی اور صرف اتنا کپڑا پاس رکھا کے جس سے نماز ادا ہو سکے صرف اتنا اور ایک سال تک اسی حال میں گیا رہا اور رکھیں کہ ایک سال کے بعد آپ اپنے پیرو مرشد حضرت جنید کی خدمت میں آئے رہے ہیں تو حضرت جنید دے کے روپ رہی آپ نے فرمایا ابو بکر سونی طہارت کی تھی اللہ تمہیں طہارت تستقامت تتا لیا لیکن حضرت یہ ان کے لئے ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کارجو کو جائے ہیں بس اتنا کرو حلال کھاؤ یار حلال کھاؤ آج کے اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی یہ بھی کارگزرے حضرت بہت مردانگی ہے وہ کا کام ہے سوکا کام نہیں راب حلال کھانا حضرت لیکن کوشش کرو دڑو حلال کے لئے حرام سے بچ جاؤ حضرت حرام سے بچ جاؤ اور پھر دیکھو کیسے یہی ابو بکر شملی لینا کیونکہ حضرت یہ فطرت ہے جیسے حضرت موسیٰ نے ہی سلام تھی اب کوئی دور پر جا کر محلے کلام ہوتے تھے اللہ سے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو اس کلام نے اتنی لذت دی کہ دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی اگر کلام میں اتنی لذت ہے تو پھر دید کا کیا آدم ہوگا ہے پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی آدم انگوہ آئے تھا تو جواب کہا لن طرح موسیٰ تو اسی نہیں دیکھ سکتا یہ نہیں کہا کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے علم میں تھا میرا ایک محبوب آئے گا جو عرشوں پر آ کر مجھے دیکھے گا یہ نہیں کہا کہ مجھے تو دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا لن طرح نہیں کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا پتہ تھا حضرت ایک محبوب ہے جنہوں مارشان سے بولا کے اپنی دید کروانی ہے اس لئے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا بلکہ کیا کہا لن طرح نہیں موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اقبال نے بھی کہا تھا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آدھ باس مجاز میں ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جوینی نیاز یہی بات ضرور بلے شانبی کہی آپ کیا کہتے ہیں کونگڑ چک لے سجناوے ان شرمہ کانو رکھیناوے یہ ایک فطری عمل ہے جب کوئی بندہ تشلسل سے کرے گا اللہ 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 پھر یہ اللہ اللہ کرنا اتنی لذت دے گا کہ پھر یہ خواہش بیدار ہوگی کہ جس کا نام لینے میں اتنی لذت ہے تو اس کی دین کا کیا رہا ہوگا پھر یہ ایک فطری عمل ہے سالت ضرور یہاں پہ آئے گا تو لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو سبق دیا نا حضرت ابو بکر شبری رحمت اللہ تعالیٰ کو پڑھنے کے لئے آپ اس کو پڑھ رہے تھے تسلسل سے آزم چشتی صاحب نے سونا لکھا تھا آپ کیا کہتے ہیں دیکھو نا حضرت دیکھا ہی نہیں اسی میں بھی نہیں دیکھو لیکن ابھی سوارے حضرت کھڑے ہو کے پھر اس کو سجدہ کریں گے